اتمن خیل اور ان کے روایتی کانے کلانے کا رواج اب بھی قائم ہے گاؤ ٹوٹائی زلہ ملکن کے باسی اب بھی پہلے کی طرح سلور کی تالیوں میں سادہ گوشت خالص گی ملا کر روٹی کے ساتھ مہمانوں کو شادی بیعہ کے موقعوں پر کھلاتے ہیں پہلے پہلے ٹیراکوٹا تالیوں یا کالوخانی تالیوں میں یہ سادہ گوشت اتمن خیل ہر غم و خوشی کے موقعوں پر مہمانوں کو کھلاتے تھے لیکن اب ان ٹیراکوٹا تالیوں کی جگہ سلور کے تالیوں نے لی ہے یہ اتمن خیلی رسم و رواج صدیوں سے چلی آ رہی ہے تالی میں ایک آنے کا یہ رواج کہ تندوری روٹیوں کو پہلے چھوٹے ٹوکڑوں میں کاٹ کر ایک ہی ڈش میں مشترکہ طور پر سالن میں بھگو دیا جاتا ہے اور پھر سب مشترکہ طور پر یہ کہتے ہیں ٹیراکوٹا یا کالوخانی تالی جو روایتی طور پر چمکتی مٹی کے برطن گہری پکوان یا پلیٹس ہوتی ہیں جو خصوصی موقعوں پر اشر کے ممبروں کی خدمت کے لیے استعمال کی جاتی تھی ہر گروالے خاص مواقع اور تقریبات پر مہمانوں کی خدمت کے لیے یہ برطن استعمال کرتے تھی ان روایتی برطنوں میں گرم مرغی کا سالن جو چار سے چھے اپرات کے لیے مشترکہ کانہ ہوتا تھا ان کے لیے تیار رکھا جاتا تھا کالوخانی تالی جو ایک گاؤ کالوخان میں پہلے پہل تیار ہوتے تھے اس وجہ سے یہ کالوخانی تالی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ اس گاؤ کے کمہار اس کی تیاری کے لیے مشہور تھے اور اس برطن کا نام اس گاؤ کے نام پر رکھا گیا تھا یہ پن کشمیر سے پیلتے ہوئے پہلے پہل وادی پشار میں متعارف ہوا جوال ہے زیادہ ہوتے ہیں سویہ کانگہ اس کو اضافہ است کموات س групп تائم اس کو حلے پھلے تیار کمواتchs چہتر کا ملاب Destroyah اس کو یاد ماؤند اب ان اسف اولاد مسافرہ ڈیسلام ماشاءاللہ نگل کے بعد اثر الگاڑ کے لئے اس کے درائی اور ترائی سے پہنچانو کا وائد پہندر ان کے درائی سے کوئی ساتھ ایں سا پہنچانو کا ایک درائی نوازی کی ضرق لانتا ہے چرا جانسی ستا ہے کسی ساتھ مجھے درائی سے کسی ساتھ آئی شکریہ شکریہ مجھے مجھے اگر شکریہ 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 شکریہ